ہیلو آپ کا سواگت ہمیر چینل پر دیکھنے میں تو یہ بہت ہی سیمپل سی ریسپی اور واقعی میں یہ ہے بھی بہت ہی سیمپل اور لیکن کھانے میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور یہی ایک ایسی دال ہے جو کی ہم کھلی بنا سکتے ہیں بینا کوکر کے اور آج اس کو میں نے بینا پیاج لیسن کے بناوں گی تو یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ لا جواب بنی تھی تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ ٹماٹر لے لیے ہیں پہلے ہم جو ہماری ٹماٹر مرچی وغیرہ ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو ٹماٹر لیے ہیں اور ان کو اچھے سے بارک کٹ کر لیا ہے کیونکہ ہم اس میں پیاج لسن نہیں ڈالیں گے تو اس لئے ٹماٹر اس میں میں نے تھوڑے زیادہ ڈالے ہیں اور یہ ہری میرچ ہری میرچ کو بھی بارک کٹ کر لیا اور دھنیاں بھی ابھی ہی کٹ کر کے رکھ لیتے ہیں بعد میں ہم اپنا جو تڑکا ہے وہ بنائیں گے تو یہاں پہ میں نے دھنیاں کو بھی کٹ کر لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک کھلا پین لے لیا ہے اسے ہانڈی بولتے ہیں ہانڈی لے لی ہے اور اس میں میں نے گھی ڈال دیا ہے آپ چاہے تو تیل بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم بینہ پیاج لہسن کے بنا رہے ہیں تو گھی کا تڑکا لگاتے ہیں گھی میں لگاتے ہیں تو زیادہ سواد بنتی ہے سبجی چاہے کوئی دال اور سبجی ہوتے ہیں یہاں پہ جیرہ اور ہری مرچ ہماری بھون چکی ہیں تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ ٹماٹر ڈال دی ہیں اور ٹماٹر کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے جب تک کہ یہ تیل نہ چھوڑ دیں کیونکہ تھوڑے سے اب اس میں مسالے ڈالیں گے یہاں پہ میں نے حلدی نمک اور ٹیسٹ کے کورڈنگ مرچ ڈال دی ہے مرچ ہم نے ہری بھی اس میں ڈال دی ہے تو اسی حساب سے ہی لال مرچ ڈالنی ہے اور اس کو تیل چھوڑنے تک اچھے سے پکان لیں گے تاکہ جو یہ ٹماٹر ہیں ہم نے پیس کے یا کس کے نہیں ڈالے ہیں رفلی چوب کر کے ہی ڈالے ہیں تو یہ اچھے سے میس ہو جائے تب تک یہاں پہ جو ہمارا مسالہ ہے اس نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور یہ دال بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اس میں زیادہ ٹائم بھی کھلی بھی ہم اس کو بناتے ہیں تو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے کیونکہ میرے کو لگتا ہے یہ ایک ہی ڈال ہے جس کو ہم کھلہ پکا سکتے ہیں بینہ کوکر کے تو یہاں پہ جو مسالہ ہے وہ ہمارا پک گیا تھا تو اب اس میں ڈال ڈال کے دو تین منٹ تک بھوننے کے بعد اب اس میں ڈال کے اکورڈنگ پانی ڈال دیں گے اور ہم اسے ایسے ہی پکائیں گے اور یہ جب بھی ہم کوئی چیز کھلی پکاتے ہیں اور کم آج پہ بناتے ہیں تو وہ چیز بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے ڈال میں ہم کھکر میں سیٹی لگوا لیتے ہیں بند تو منٹوں میں جاتی ہے لیکن وہ والا ٹیسٹ نہیں آتا ہے یہاں پہ یہاں پہ ڈال کو دس سے پندرہ منٹ ہو گئی ہے پکتے ہوئے تو یہ اچھے سے پک چکے ہیں میں تھوڑی سی اس کو گاڑ ہی کروں گی تو اس کو تھوڑی سی دیر اور اس کو پکائیں گے اچھے سے اور یہ ڈال بینہ پیاج لہسن کے بنائی تھی تب بھی بہت زیادہ سواد بنی تھی تو یہاں پہ اس کو پندرہ سے بھی سمنٹ پکتے ہو گیا ہے اور جو ڈال ہے ہماری وہ بن ہی چکی ہے تو اب اس میں میں جو ہم نے باریک دھنیا کٹ کیا تھا تو دھنیا اس میں ڈال دیں گے اور جو ڈالی آپ اس کو چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ کسی کی بھی ساتھ کھاؤ یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور ہماری جو ڈال ہے وہ اچھے سے بن گئی ہے اور اس میں دھنیا ڈال دیا دھنیا ڈال بننے کے بعد یا کوئی بھی سبجی بننے کے بعد ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ الگ آتا ہے اور کھانے میں بھی وہ بہت زیادہ سواد لگتی ہے اور سردیوں میں تو بینہ دھنیا کے کوئی چیز اچھی لگتی نہیں ہے تو یہاں پہ دھنیا ڈالنے کے بعد ہم نے گیس کی فلیم آف کر دی تھی اور جو ہمارے ڈال ہے بینہ پیاج لیسن کی وہ بن کے تیار ہے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھے آپ اس طرح سے ٹرائے کر سکتے ہو پیاج لیسن کی